دوستو میرا دادا کراٹی میں رہائش پذیر تھے میرے والد صاحب کا بچپن بھی کراٹی میں گزرا یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں میں محبت تھی آپس میں رابطے اور تعلقات تھے خوشی غمی میں ایک دوسرے کے بے لاؤس کام ماتے تھے ایسے ہی ایک فیملی سے ایسے گرم جوشی والے تعلقات تھے کہ وہ عزیر رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ملوم ہوتے تھے ان کی بیٹی میری پھوپو کی قریبی سہیدی تھی اور ہم بھی انہیں پھوپو ایمان کہا کرتے تھے بچپن میں کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ محض محلے دار تھے میرے پھوپا جی ائر فورس میں تھے وہاں ان کے ساتھ ایک نوجوان ارسلان صاحب تھے جو پھوپا جی سے کافی جنیر تھے یہ نوجوان کافی خوش مزاج اور ہنس موک طبیعت کے تھے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ایک دن پھوپا جی نے انہیں کہا کہ تمہارا رشتہ کروا دیں وہ فوراں بولے کہ ضرور پھوپا جی کے زیر میں پھوپا ایمان ہی تھی لیکن ایک مسئلہ یہ ہوا کہ عمر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پھوپا ایمان ارسلان صاحب سے عمر میں چھ سار بڑی تھی ارسلان صاحب اٹھائی سال کے اور پھوپا ایمان چونتیس سال کی تھی ارسلان صاحب صرف ظاہر کے ہی خوش مزاج نہیں بلکہ دل کے بھی اچھے تھے انہوں نے کہا کہ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں بس والدہ ایک دفعہ ملیں کمال زرف کے لوگ تھے انہوں نے بیوکے کر دیا اور یوں یہ رشتہ تیپ آ گیا شادی بھی ہو گئی اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا جو اپنے والدین کی طرح کمال کے خوش مزاج اور ہنس مکھ ہوئے بچپن میں ہمارے گھر اسلام بار پیانا ہوا میں نے آج تک اتنا زندہ دل اور خوش باش جوڑا نہیں دیکھا اور آگے ان کے بیٹے بھی ویسے ہی پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی بھی محاذ بائیس سال کی عمر میں کر دی اور جلدی ہی دونوں دادہ دادے بن گئے ذہن کے دریچوں میں یہ واقعہ بچپن سے رچہ بسا ہوا ہے اور سچی بات کہیں تو ایک عجب سکون کی خوشبول یہ ہے میں نے ان لوگوں کے چہرہ پر خوبصورت مسکرانٹے دیکھی ہیں جو ان لوگوں کے لئے پیغام ہے جنہوں نے رشتوں کے میار قائم کیے ہوتے ہیں اور ان خود سخت میار سے مجال ہے کہ ادھر سے ادھر ہو جائیں عجیب عجیب سوچیں عجیب مستقبل کے اندیشے خدارہ ان معاملات کو آسان رکھیں میار نرم رکھیں اللہ پر توقع کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلوہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی شادی کا تعلق نفسیاتی مضبوطی کا تعلق ہے اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کرتے ہیں تو زندگی خوشکوار ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ